اسلام علیکم جیسے آپ سب لوگ ہے امید کہتی ہوں حیریت سے ہوں کہ میں بھی بلکل حیریت سے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے آج میں یہ ویڈیو آپ کی رہنوائی کے لیے بنانے لگی ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے گجرات سے الشفاہ ہسپیٹل جو آئے ان مریضوں کے لیے جو آنکھوں کا علاج کروانا جاتے ہیں اور یہاں پہ گجرات میں اتنی زیادہ سہولتیں اتنی فسیلٹیز آویلیبل نہیں ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ واند ہو سکتا ہے بہت ہی آسان ہے یہاں پہ صبح و مارننگ میں ہم لوگ پانچ وجے والے ایک بکسے بکسا جسے کہتے ہیں نا گاڑی بکسا ٹائپ گاڑی ہوتی ہے جس میں جاتے ہیں سیٹس ایک دن پہلے رکھوانی بڑھتی ہیں جو ہمیں پندی میں اتارتا ہے ٹی چوک میں ٹی چوک میں اترنے کے بعد وہاں پہ ہمیں ہائی ایس مل جاتی ہیں ٹیکسیز مل جاتی ہیں یہ جو بائیکیا والے ڈرائیور مل جاتے ہیں جو آپ کو سوٹیبل ہے وہ آپ کریں جو آپ اگر فرس ٹائم جا رہے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کریں گی ہے کہ اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ میں ہائی ایس پہ جاتی ہوں میں ٹیکسی پہ یقین نہیں کرتی پتہ نہیں کیوں سیٹی میں جا گیا شاید میرا دل نہیں کرتا ٹیکسیز پہ میں مطمئن نہیں ہوتی وہاں نا آپ لوگوں کو مل جائیں گی جو آپ سے ایک سو ساتھ روپے چارج کریں گے اور دین آپ کو ہسپیٹل پہنچا دیں گے بہت ہی آسان ہے جانا ہسپیٹل میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے جو لوگ ڈرتے ہیں کتنی دور ہم کیسے جائیں گے تو ویری فارس ٹائم مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ الشفا کیسے پہنچنا ہے اور میں الخمدللہ بس ذرا سے انسان کو سمجھدار ہونا پڑتا ہے اور وقت تو ہر انسان کو سمجھدار کر رہی دیتا ہے اور ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا جو سمجھدار نہ ہو اور جنہوں نے وقت کے دکے کھا کے سمجھدار ہونا ہوتا ہے وہ ساری دنیا سے بیسٹ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی میں اتنا سوچتی ہوں میں اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں لیکن وقت اور حالات آپ کو سب سکھا دیتے ہیں بس آپ کو حمد کہنے کی ضرورت ہے اور کچھ لوگ حمد ہار جاتے ہیں لیکن میرے جیسے لوگ حمد نہیں ہارتے اور مجھے ہار کے نا جیتنا بہت پسند ہے اور میں کبھی بھی ہار نہیں مانتی اتنی جلدی کم از کم نہیں مانتی جہاں پہ لوگ تھک جاتے ہیں اور بلکل ختم کر کے زندگی کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی کو وہاں سے شروع کرتی ہیں اور ایسی ہی زندگی ہونی چاہیے ہر انسان کو جینا آنا چاہیے مجھے لگتا ہے کیونکہ زندگی اور حالات ہمیں ہر وقت مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس آپ ان کو جینے کی کوشش کریں میں آپ کو ویلاگ میں اپنے جو سفر ہوتا ہے جہاں جاری ہوتی ہوں وہ والی چیزیں دکھاتی ہوں انفومیٹیو ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں ہوتے کیا اسے کہتے ہیں بیٹھ نہیں ہوتے کہ آپ انہیں لائک شئر اور ان پر کمنٹ نہ کریں آج نے میں صبح سوچ رہی تھی کہ میں کیا ہر وقت سٹریٹ وغیرہ گلیاں اور یہ چیزیں ریکارڈ کرتی رہتی ہوں تو ایک دم میرے ذہن میں حیال آیا کہ علی حیدر آبادی جو ٹک ٹاک پہ ابھی اس کے 3.4 ملین ہے شاید اتنے ہیں کچھ فالورز ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوں مجھے نہیں پتا تو اس بندے نے چل چل کے ویڈیو بنائی تھی اور وہ اتنا وائرل ہو گیا تو انشاءاللہ ایک دن میری بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی وائرل فاریو پہ میں بھی یہ والی ویڈیو جائے گی ٹھیک ہے علشفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ والا جو اس طرف سائٹ پہ پہلے میں نے آپ کو بلڈنگ دکھائی ہے یہ بچوں کی جو کینسر وغیرہ اور بچوں کی جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لئے تو اگر آپ نے کسی بڑے عمر کے آدمی کو یا عورت کو دکھانا ہے تو آپ اگر فری میں علاج کروانا چاہتے ہیں تو اوٹی پی ون ہے شاید وہاں جا کے آپ اپنے آئی ڈی کارٹ دیکھ کے پچی بنوا سکتے ہیں اور وہاں پہ علاج بلکل فری ہے اور اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو پاکستان میں ہمیشہ سے پارشیں چلتی ہیں آپ بھی چلائیں میں تو کہتے ہیں وائدہ اٹھائے اس چیز سے اور اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ تو آپ لوگوں کے ساتھ احمد مطار ہے اور اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں اور اچھی دنیا تب ہی خوبصورت لگتی ہے جب ہم خوبصورت چیزیں دیکھتی ہیں تو تو جی آنکھیں ہوں گی تو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو میری آنکھوں کو صحتت اندرستی دے اور ہم سب کے مالدین کو بھی آمین ضرور لکھئے گا کمنٹ میں